ہٹ کر دی ہے بس بیرل وغیرہ صاف کر کے بیرل کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے نا کیوں کہ بہت مین چیزی ہوگا بھی سفاہی تو ہوگی اس کی ویسے گھنڈا تو نہیں تھا نیا پیس چلے لیکن ٹیسٹ فائر کی تھی اس پر تقریبا ستر ایک تو اس ویسے بیرل ہوئے رہا ہے اس کا تھوڑا سا گندہ ہوا تھا تو اس ویسے کی صفائی کی تھی زنگ سے بچانے کے لئے بھاگی تو پلکل نیا پسٹل ہے آج ہی کھول ہے نیا پسٹل ہے مریٹا نائن ایم ایم نائنٹی ٹو ایف ایس یہ اس کی بلٹس ہے نائن ایم ایم کی ڈبے میں پچاس بلٹس ہوتی ہیں یہ پچاس دو میگزینز برش ساتھ اکسی اور ایک کاش پہننے کے لئے بیلڈ کی جگہ پندل نیچے کپڑوں کی نیچے اس کو آپ پہن سکتے ہیں ایک میکزین یہاں رکھ سکتے ہیں آپ اس میں سکتے ہیں ہم موسیقی 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 لوگ کو آپ کھل ہوگئے پھر یہ دیکھیں روبل بلکل فٹ فارٹ میں ٹھیک ہوں آپ سنا ہو شکر ہے مزے میں ایون دے رہا ہوں جو آپ تو دے رہا ہوں جیاں گلوک گریسم بریٹھا زکانہ ٹی ٹی رو ٹائپ کے مارگسم کے پرائیس یار پرائیس دیپینڈ کرتا ہے نا کولٹی پہ کولٹی اچھی ہوگی تو پرائیس بھی زیادہ ہوگی کولٹی کم اچھی ہوگی تو پرائیس بھی کم ہوگی اب دیپینڈ کرتا ہے بھائی کہ پسٹل میں ہے کیا کیا اور کس کس کولٹی کا پسٹل تو اب دس ہزار کبھی ہے بارہ تیرہ پندرہ اٹھارہ بیس پائیس پچیس تیس چالیس پنتالیس یہ نہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ تیس کا یا بیس کا یا چالیس کا کسی بھی پرائیس مل سکتا کیونکہ اس کے اندر میٹیریل جیسے آپ یوز کروگے تو پرائیس اوپر جائے گی میٹیریل اچھی کولٹی کا یوز کروگے تو پرائیس زیادہ ہوگی میٹیریل کم اچھا یوز کروگے یہ تیرہ چودہ زار میں بھی بیس میں بھی ہیں پچیس میں بھی ہیں تیس میں بھی ہیں چالیس میں بھی ابھی آپ خود سوچیں پھر وہ پسٹل جو ہوں گے جو پرائیس کیوں ہوں گے تو کس طرح ہوں گے کیا ہوں گے کیا کیا چیز ہوں گی اب جو عام نورمل پسٹل لاؤگا مطلب کہ نورمل تو نہیں کہ سکتے لیکن یہ کہوں گا کہ فائر تو اس پر ہوں گے اچھے والے اچھا والے چلے گا نورمل کولٹی کا جو چودہ پندرہ تیرہ زار کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لاؤ ایرہ جو یوز ہو ہوتا ہے نا تھوڑے سے ہلکی کولٹی کیا ہوتا 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 نہیں اس کی بیرل بھی کیسی لگی ہوئی ہوتی ہے بس ہلکی کولٹی کی فائر پینز ہوگی دوسری چی رچی اور اس کی دوسری بات یں کی صفائی نہیں ہوتی بنا آٹ کی چیز کی پھر جیسے کی چیز جیسے پیسٹل مہنگی والے کولٹی کی دوسرا اس کا جی لوہ ہوگا یہ اچھی کولٹی کا ہوگا یہ امپورٹڈ ہوگا دیئے امپورٹڈ جو باہر سے آتا ہے پلیٹس ہوتی ہے نا لوہ کی اچھی کولٹی کی وہ آتی ہیں پھر مشینوں کے ذریعے اس کی کٹائی ہوتی ہے کمپیوٹر کی تو اس کی پھر کٹائی کرتے سپیشل اس کے اپنی مشین ہوتی ہیں تو وہ چیز یہ یہ چیز کیمتی ہے پھر مہنگی پھر وہ مہنگی پڑ جاتی ہے زیادہ پیسوں میں کیونکہ اس کے اندر سپرنگ اچھا ڈال جاتا ہے اچھی کولٹی کا اس کی فائر پین جو ہوتی وہ اچھی ڈال جاتی تو پھر فائر پین آپ اگر گٹیا کولٹی کی ڈالتے ہیں بیرل گٹیا کولٹی کی ڈالتے ہیں یہ ساری چیز پھر تو زیاری بہت پسٹل کی پر کام ہوتی ہوں جیسے پھر آپ پسٹل کی پر پر کی قیمت جوتی ہوں وہ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی تو پسٹل تو ہوں ہوں اور کولٹی کی ہوں ٹائپ کے بس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر میٹریل کون سا یوز ہو ہے یا کون سا یوز کر نا چاہتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے روبل بھائی درہ میں تو سنا ہے پانچ سے پیشتہ روپی میں بھی اویلی بہلے ہاں بات آپ کی ٹھیک ایرو بھائی آپ نے صحیح سننا ہے پانچ زر آپ پانچ زر کی بات کر رہے میں آپ کو ٹی 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 جو ٹی جو سارے یوز کرتے ہیں تیز بور یہ میں آپ کو ساڑھے تین زار روپے کی بھی دے سکتا ہوں ساڑھے تین ساڑھے تین زار میں بھی پاکستان روپیز لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا 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 چلے گا وہ بھی چلے گا یہ نہیں چلے گا لیکن اس کی کولٹی ہوگی کافی لوگی یہ ہوگا کہ اس کے اندر بیرل وغیرہ یوز ہوگی وہ تو پھر گھٹیا کولٹی کی یوز ہوگی پھر پچھا پسٹل روپیز پاندرہ ہزار پاکستان روپیز بیس ہزار پاکستان روپیز پھر وہ آپ کو اچھی چیز ملے گی پچیز تیس یا سوپر آگرام جاتے تو یہ بات ہوتی ہے سوپر